بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم ملاقبت للمتقیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم و افوضو امری الاللہ وقال اللہ تعالی فی المقام الاخر لا تقنتو من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اخلو الوقضة من لسانی یفقہو قولی ان اللہ و ملائکتہ یسلونا علی النبش یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ مل کے پڑی ہے صلاة و سلیم علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا رحمتل لیلعالمین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ خاتم النبی نہایتی معزز و محترم حاضرین و سامین آپ سب کو ماہ رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں دین سکھنے کے اس حلقے میں خوش آمدید ہے اہلم و سہلا مرحبا اللہ نے کرم فضل کی عالی رحمت کی ایسی عالی عالی کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ نے زندگی میں پھر یہ موقع دیا آج سے ایک بڑا خوبصورت موضوع شروع ہوگا جس کی بڑی سخت ضرورت محسوس کی گئی ہے اور یہ موضوع انشاءاللہ میری اور آپ کی زندگی کو ایک ایسے عالی معاملات میں لے جائے گا کہ ہمیں اپنی زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوگی رمضان ویسے ہی بدلنے کا مہینہ ہوتا ہے اللہ خود کو بھی بدل دیتا ہے اللہ کے نظام بھی بدل جاتے ہیں لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں میں بھی تبدیلی آئیں یہ ضروری بھی ہے کہ آپ یہاں سے اگر مری پہنچے ہیں تو آپ کا موسم بدلنا چاہیے اور اگر وہ گجرانوالا جیسا ہی ہے تو پھر اس سفر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ اس وقت ہے جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میں کسی نئے علاقے میں آ گیا ہوں اسی طرح انسان کی زندگی میں رمضان آتا ہے کہ جب وہ آ جائے تو آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ بدلاؤ آیا ہے اور رمضان کے اس مہینے میں مجھے کچھ ایسا ملا ہے جو پہلے میرے اس ماحول میں شامل نہیں تھا تو یہ ہمارا موضوع کچھ ایسا ہی ہے جو آج سے شروع ہوگا اور اس کے کچھ موضوعات میں سے اس کی کچھ چیزیں ہوں گی جو ایک ایک کر کے ہم سمجھیں گے اس موضوع کو پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے یعنی انسان کی اپنی شخصیت کو خود کو کیسے سوارا جا سکتا ہے اور ہم کیسے بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں قرآن حدیث آقا اے دو جہاں کی صیرت اس میں کیا کہتی ہے یہ بڑا اہم موضوع اس لیے بھی ہے کہ اللہ کا سارا کلام مقدس اسی موضوع پہ نازل ہوا ہے سارا قرآن اس ایک موضوع کے اوپر ہے کہ انسان کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ پھر مثالیں دیتا ہے سمجھاتا ہے جنت کی بات کرتا ہے دوزق کی بات سناتا ہے بہت سارے معاملات اللہ نے ڈسکس فرمائے صرف اس کے پیچھے مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری شخصیت کیسے بہتر ہو سکتی اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی محنت اپنے آپ پہ محنت کرنا ہے آپ بہترین گھر بنانے کیلئے محنت کر لیں بن جائے گا آپ بہترین جاب کیلئے محنت کریں لگ جائیں گے آپ آپ بہترین اپنی اسائشیں سہولتیں حاصل کرنے کے لئے محنت کریں آپ لے لیں گے لیکن اگر آپ خود ہی بہتر انسان نہ بن سکے خود ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر سکے اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑے اعلیٰ منصب پہ لیکن آپ کے ذہن میں تنگی ہے آپ کی زبان پہ جھوٹ ہے اور آپ کے اندر وہ دنیا کی محبتیں بسی ہوئی ہیں تو بے شک کتنی ہی بڑی کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں آپ اپنے اندر کی اس گندگی کی وجہ سے برے ہی رہیں گے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی محنت اپنے آپ پہ محنت کرنا ہے خود کے اوپر محنت کیجئے اپنی ذات کے اوپر کوشش کیجئے تو ہم آپ کو آج سے ایک ایسی جہد دکھانے لگے ہیں قرآن سے انشاءاللہ کہہ دیجئے اور حضور کی حدیثوں سے اور آقاد و جہاں کی سیرت سے اور اللہ والوں کی زندگیوں سے کہ یہ کیا لوگ بات کرتے ہیں قرآن سب سے بہترین کلام ہے تو وہ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کا جو انداز ہے اس کے کچھ پھر سٹیپس ہوتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے انہیں سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ یہ چیزیں میری شخصیت کو بہتر کریں گی اور یہ میرے اندر آنی چاہیے میں نماز روزہ حج زکاة کی یہاں کوئی بات نہیں کرنے والا کیونکہ یہ فرائض ہیں یہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں اور آپ اگر نماز روزہ حج زکاة سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہوگا یہ تو لازمی چیزیں ہیں اس کو تو آپ کریں گے قرآن کی تلاوت ہوگی آپ آپ اچھی دروش شریف کی مجالی سٹینڈ کریں آپ اللہ کا ذکر کریں ابھی آپ نے حل کا ذکر بھی کیا ہے تو یہ سب کچھ تو ہوگا ہی یہ اس کے علاوہ ہے جو بھی مرس کرنے لگا ہوں یہ اس کے علاوہ بات ہے تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت سب سے پہلی چیز جو آج مرس کروں گا وہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی شخص کی شخصیت کو بہتر کرتا ہے تو آپ اس میں پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ اس میں کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی مایوسی کو وہ ختم کر چکا ہوگا اپنی زندگی سے یہ لفظ اس کی زندگی میں کبھی نہیں سنا جائے گا کہ وہ کبھی بھی مایوس ہوتا ہے تو اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کا مایوسی سے نکل جائیے قرآن کی دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور ان دونوں میں اللہ صلی اللہ یہی بتانا چاہتا ہے اپنے بندے کو پہلی آیت میں اللہ یوں فرما رہا ہے وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ تم یوں کرو کہ تم سے کچھ اگر نہیں ہو رہا تم سے اگر کوئی پریشانی کا معاملہ دکھ کا معاملہ ایسا ہے کہ تم اسے حل نہیں کر پا رہے تو کیوں اس پہ اتنا پریشان ہو وَأُفَوِّدُ أَمْرِ إِلَى اللَّهِ اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کے حوالے کرو تفویز کر دو اسے اس کام کے اوپر اپنے ذہن سوچ کو دوڑانا بند کر دو جو تمہارے لئے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ تمہیں مایوسیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے اس مایوسی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے سے بڑے کے حوالے کر دو اسے اور کہہ دو مولا یہ میں نہیں کر سکتا یہ تو ہی کر سکتا ہے تو اس کی ٹریننگ لیجی انشاءاللہ کہیے وَأُفَوِّدُ أَمْرِ اِلَلَّةَ حوالے کرتا ہوں یہ پہلی آیت اور اس سے بھی بڑی آیت اور اس سے بھی بڑا انداز اختیار کیا لَا تَقْنَتُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا وہاں لفظی یہ لگا دیا لَا تَقْنَتُو کوئی تم میں سے ایسی حالت میں نہ جائے کہ وہ مسلمان ہے آقاِ دو جہاں کا امتی ہے صاحبِ قرآن ہے حاملِ قرآن ہے اور اس کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لے ایسا وقت آ گیا ہے کہ وہ اس طرح کا انداز اختیار کرے کہ میرا تو لگتا ہے ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے لہذا میں زندگی ختم کر لوں میں یہ فلان کام کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں کیوں مایوسی کی آخری حد تک آپ پہنچ گئے تو زندگی میں ایسے حالات ضرور آئیں گے ضرور آئیں گے اس لیے کہ قرآن نے اس پہ واضح اعلان کر دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے لہذا ایسے حالات سے تمہیں گزارا جائے گا زندگی کو جینے کے لیے زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تمہیں ضرور اس طرح کے حالات میں ڈالے گا کہ جس میں مایوسیاں پیدا ہوں گی یہ لازم ہے اس لیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے کیا ہے بولیے یہ ایک امتحان گاہ ہے یہ تمہارے لیے یہاں کوئی چکن برگر اور یہ میک ڈانر اور کی ایف سی کھانے کی جگہ نہیں ہے یہ صرف کوئی یاشیاں کرنے اور کھانے پینے کا مقام نہیں ہے یہ امتحان گاہ ہے یہاں تمہیں رکھا ہی امتحان کے لیے گیا ہے لہذا اللہ یہاں امتحان لیتا ہے جس طرح دیکھئے آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں امتحان جب آتا ہے تو آپ کے سامنے ایک پرچھا برک دیا جاتا ہے اس میں کوئیسن لکھے ہوتے ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کس کا انصر دیجئے آپ کے سامنے وہ سوال آگئے دس بارہ سوال ہیں جتنے بھی ہیں آپ انہیں پر حال کرتے ہیں اپنی یاد داشت پر زور دیتے ہیں سوچتے ہیں اس کا انصر کیا تھا اس کا انصر کیا تھا اور پھر آپ اسے لکھتے چلے جاتے ہیں ایسا یہ بولیے لیکن اللہ ایسے امتحان نہیں لیتا اللہ تمہارے سامنے کوئی پرچا نہیں رکھے گا تمہارے سامنے کوئی پیپر نہیں آئے گا کوئیسن پیپر نہیں آئے گا اللہ تمہارا امتحان حالات کے ذریعے لیتا ہے تمہارے اوپر حالات ڈالے جاتے ہیں ان حالات کا پھر جب تم جواب دیتے ہو کہ تمہارا رویہ کیسے ہے ان حالات کے بارے میں وہ اس کا جواب ہوتا ہے اس سوال کا جو اللہ چاہتا ہے تو وہ حالات تمہارے لیے امتحان ہیں اور وہ آئیں گے ضرور آئیں گے ان حالات میں سے وہ تمہیں گزارے گا کبھی بیماری کے دن دے گا کبھی غموں کے دن آئیں گے کبھی کوئی ٹینشن زلت آئے گی کبھی پریشانی کا معاملہ بنے گا مزرگوں نے ایک جملہ لکھا حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے مکتبہ شیخ میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ مومن تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور رہتا ہے تین حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک حالت ہر صورت میں مومن پہ رہے گی وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا پہلی حالت ہے کلت دوسری ہے زلت اور تیسری ہے علت جارہ بولو کلت زلت علت ان تینوں میں سے کسی ایک میں ضرور رہے گا کلت کمی کو کہتے ہیں کبھی کمی آئے گی مال میں کبھی کمی آ جائے گی صحت میں کبھی کمی آئے گی کسی شہر میں کوئی نہ کوئی کمی دیکھے گا زندگی میں کلت دیکھے گا چیزیں کم ہو جائیں گی مال کم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ زلت کوئی نہ کوئی ایسا زندگی میں رنگ دیکھو گے کہ اچھے بھلے ہوتے ہوئے بھی ضلیل کر دیے جاؤ گے کوئی تمہارا قصور نہیں ہوگا لیکن حالات ہی ایسے بن جائیں گے کہ لوگ کہیں گے نہیں تو ہی برا ہے ایسا ہوگا اسے زلت کہہ دیں یہ بھی زندگی میں دن دیکھو گے اور تیسرا فرمایا اللت بیماری کو کہہ دیں کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی تو بہترین شخص وہ ہے جو اس بات کو جان لے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ پہ رہ گی اور آگے آپ نے لکھا کہ جو دو میں رہتا ہے وہ اس سے بڑا مومن ہے اور جو تینوں میں آ جائے وہ سب سے بڑا مومن ہے کہ اس کے اوپر قلت زلت اور علت تینوں ڈال دی گئیں اب وہ اس کا جواب کیسے دے گا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم نے ہر صورت جیسا بھی معاملہ بنے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ کا حضرہ کوئی بھی حالت آ جائے زندگی کا کوئی بھی دن دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پھر یہ اس کے بڑے خوبصورت انداز ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی حالتوں سے کیوں گزارتا ہے اس کے لئے بہت سارے وجوہات ہیں سمجھنا چاہیے تاکہ جب بھی ایسے حالات پیدا ہوں تو سمجھدار انسان زندگی انجوائے کرتا ہے وہ زندگی کو جیتا ہے تو اس کے لئے پہلی بات یہ ہے جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی بھی علامت ہوتی اللہ اپنے بندے سے جب بہت پیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے اس کے درجوں کو بلندیاں دینا چاہتا ہے وہ پیار جب کس سے کرتا ہے تو اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے پیار میں کیا ہوتا ذرا سارے بولو نا قربت ہوتی ہے نا وہ قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو پاس کرینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرے گا جس سے بڑی محبت کرتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق دے دے گا اس کی یاد اس کی محبت اس کا ذکر نماز سجدہ رکوع یہ سب کچھ اسے ملنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ قریب کر رہا ہے اللہ اپنی قربت دے رہا ہے اب جب کوئی اس سے بھی گزر جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرا بندہ یہ تو درجے لے گیا لیکن پیار اس سے بہت زیادہ ہے اور میں اسے اپنے قریب کروں کیسے کروں تو پھر اللہ اس محبت کے لیے اپنے اس بندے کو دکھوں میں ڈال دیتا ہے پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے بولو کس میں پریشانیوں میں ڈال وہ پریشانی اصل میں اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے یا وہ اس سے برا سمجھتا ہے نہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ میرا بندہ اور میرے قریب آ جائے کیونکہ جب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے ساتھ ہی روتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے دعائیں کرتا ہے تڑپتا ہے اور اس تڑپ کی وجہ سے اللہ اسے اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے وہ تڑپ اس کو قریب کر دیتی اللہ جیسے دیکھئے چلے مثال کے لیے سمجھاتا ہوں کہ اب اگر ایک بچہ ہے وہ معصوم ہے بائے سے دوڑتا ہوا کھیلتا ہوا آیا ہے کپڑے گندے کر لی ہیں جسم گندہ ہو گیا محل کوچہل جسم پہ لگ گئی ہے کیچڑ لگ گیا ہے اب بچہ ہے ماں نے اس کو پکڑا ماں اس کو دکیلتی واشنوم لے گئی اور اب وہ رو رہا ہے کیوں اس کو پتا ہے کہ ابھی مجھ پہ پانی گرے گا تھنڈا پانی ہوگا اور وہ رو رہا ہے رو رہا ہے اب ماں اس کا رونا نہیں دیکھے گی اسے دھوتی جائے گی ایسی ہے بولو وہ روتا رہے گا وہ دھوتی جائے گی کیوں اسے پتا ہے ابھی بچہ ہے سمجھتا نہیں اسے پتا نہیں ہے یہ جو کیچڑ لگا ہے یہ جو کپڑے گندے ہو گئے اس کا حلی یہ ہے کہ یہ نہائے گا دھوئے گا تو ساف ہو جائے گا ایسے ہی انسان کے لیے جب اللہ اس کو کلین کر رہا ہوتا ہے تو بندہ رو رہا ہوتا ہے اللہ اسے ساف کرتا چلا جا رہا ہوتا ہے بندہ رو رہا ہے مولا منل کی ہو گیا دیکھو مجھے کیا ہوگا اللہ اس ماں کی طرح جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے دو رہا ہوتا ہے کہ یہ اور ساف ہو جائے یہ اور صفائی لے لے اور چمک اٹھے اس لیے ان حالات سے گزارا جا رہا ہوتا ہے اللہ پھر ایک دوسری ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے دیکھا ہوگا کہ ہم جب کسی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی ایسا مرض جو بہت زیادہ پریشان کن ہے کوئی جو سولی ہے کوئی جسم کے اندر کینسر ہے یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑ گیا اب آپ کیا کرتے ہیں سنیے غور کریے غور سے سمجھئے میری بات کیا کرتے ہیں آپ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے ملتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں یہ میرا زخم ہے یا یہ میرا آپریشن ہونے تو مجھے اپنی ڈیٹھ دیجئے مجھے تاریخ دیجئے کب کریں گے آپ میرا آپریشن اچھا اب وہ ڈاکٹر جو کہتا ہے نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے کل آئیے پرسوں آئیے آپ بار بار اس کے پاس جا رہے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پیسے بتا دیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ لگے گا اب وہ ڈیڑھ لاکھ کے لیے بھی آپ تیار ہیں ساتھ آپ ڈیڑھ بھی پوچھ رہے ہیں تو آپ ذرا غور کریں میرے جسم پہ چھوری چلا دو ایسے یہ بولو نا بھائی آپ اسے جا جا کے پوچھ رہے ہیں ڈیٹھ لے رہے ہیں اس سے اور اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ میرے جسم کو پھاڑ دیں میرے جسم کو چیر ڈالیں اور اس کے اندر سے وہ مرض باہر نکال دیں تو بالکل ایسے ہی جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے میرے اندر سے یہ نہوستیں باہر نکال دیں مجھے ڈال مصیبتوں میں مجھے لا ڈال پریشانیوں مجھے ڈال میرے اوپر دکھ اور تکلیفیں میں ہر شہ برداشت کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے بعد میرا آپریشن ہو جائے گا اور وہ گندگی میرے اندر سے باہر نکل جائے تو سمجھ رہے ہو بات تو اللہ ہر صورت میں تمہارے لیے اچھائی ہی پیدا کرتا ہے ہر صورت تمہارے لیے بہتری ہی ہے وہ جو بیماری آگئی وہ جو دکھ آگیا وہ ایکسلنٹ ہوگیا وہ جو بہت زیادہ تمہارے اوپر زلط کے دن آگئے وہ کوئی بری چیزیں نہیں تھی وہ تمہارا آپریشن کا ٹائم شروع ہوا ہے وہ تمہارے آپریشن کے دن آئے ہوئے ہیں اور ان دنوں میں وہ چیر پھار ہو رہی ہے بس اب جو تو اس بات کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے مایوسی کا لفظ بولیے ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور یہ مایوسیاں اور یہ رکنا اور زندگی میں ایسے دنوں میں آ جانا کہ اپنے آپ کو یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ میری تو زندگی ختم ہو گئی نہیں ایسا وہ کبھی نہیں سوچے گا ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو اللہ توفیق دے دے یہ یاد رکھیے کہ اللہ ایسے حالات پیدا فرماتا رہتا ہے اور یہ تمہاری زندگی کے آخری دن تک جاری رہے گا till death اس سے تم نہیں نکل سکو گے بچپن میں تھے تو یہی سوچا کرتے تھے جوان ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے آسانیوں کے دن آ جائیں گے جوان ہو گئے تو اب یہ ہو گیا کہ اچھا چلو اب اچھی پڑھائی کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے بہترین دن آ جائیں گے وہ بھی کر کے دیکھ لی پھر کہتے ہیں نہیں ابھی شادی نہیں شاید ہوئی شادی بھی کر لی شادی کر کے بھی دیکھیں گے اچھا اچھے دن آ جائیں گے شادی بھی ہو گئے پھر اسی طرح مسائل رہ گئے بولو اب نئے مسائل شروع ہو گئے ہر چیز کا ایک نیا انداز ہوتا ہے ہر زندگی کے دن کا ایک نیا رخ ہوتا ہے اس کے بعد یہ سوچ آگئی کہ شاید ابھی بچے نہیں ہوئے اس لیے ابھی شاید پریشانیاں دکھ ختم نہیں ہو رہے چلو بچے بھی ہو گئے اب بچےوں کا ایک نیا جنجر چھوٹا ہے اس کے ایک نئی پریشانیاں ہیں وہ بھی اٹھانا شروع کر دیں اچھا بچے ذرا بڑے ہو جائیں جوان ہو جائیں ان کو پڑھا لوں لکھا لوں پھر ایزی ہو جاؤں گا وہ بھی دن نہیں آیا تو بتائیے یہ دن آئے گا کب آپ کیوں اس میں پریشان ہیں ایسا ہونے ہی نہیں ہے آپ اس سے نکل آئیں انشاءاللہ کا حضرت آرہ اس سے نکل آئیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں یہ دنیا ایسے نہیں بنائی گئی اس دنیا کو اللہ نے اونچ نیچ سے تخلیق کیا تفاوت پیدا کیا یہ جو اونچ نیچ ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے اگر یہ اونچ نیچ نہ ہو تو دنیا خوبصورت نہ لگے سب کے حالات ایک جیسے کر دیا جائیں سب کو امیر کر دیا جائے سب کو صحت مند کر دیا جائے سب کو اہدے دے دیا جائیں تو بتاؤ دنیا میں کیا چام رہ جائے حضرت اللہ نے یہ اونچ نیچ بنائی ہے اسی سے زندگی خوبصورت ہے تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ کو پھر یہ یاد رکھئے کہ یہ جو مایوسی کے دن ہوتے ہیں جب انسان غموں میں پڑھتا ہے تو یہ ایک رول ہے اصول ہے اللہ کا اللہ غم میں ڈال کے ترقی عطا فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اگر زمین پہ آکے نہ روتے اور وہ آپ غم برداشت نہ کر دے تو کبھی آپ کو وہ حضور کی یاد نہیں آنی تھی جو آپ نے اللہ سے عرض کیا مولا وہ جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا دیکھا تھا آج رحم کر دے اس نام کے صدقے مجھے معاف فرما تو وہ جو روئے تھے نا آکے زمین پہ وہ جو غم سہا تھا وہ جو چالیس سال روئے تھے اس رونے کی برکت ہے جو آج زمین آباد ہوئی ہوئی ہے اور آج میں اور آپ آباد زمین پہ پھر رہے ہیں یہ اصل میں اس غم کی وجہ سے ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ ہی سے علامہ اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ ہی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں یہ جو تو اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے نا کہ آج نہ ہی مجھے کوئی دکھ آ جائے صبح میں یاسین پڑھ کے نکلوں گھر سے میں جو صبح جی کل میں فلان دروشی پڑھ کے گھر سے جاؤں کیوں کوئی غم نہ کہیں آ جائے دکھ نہ کہیں آ جائے یہ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے یاسین اس کے لئے نہ پڑھ کے دکھ نہ آئے یاسین اس کے لئے پڑھ کہ وہ جو دکھوں کو دور کرنے والا ہے وہ مل جائے مجھے اس لئے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ دکان چل جائے جو دکان والا ہے وہ مل جائے اس سے لوگوں نے بیچ دیئے وظیفے بیچ دیا اللہ کا نام بیچ دیا رسول کی نات کو بیچ دیا درسوں کو بیچ دیا لوگوں نے سجدوں کو رکووں کو کیوں اس کے پیچھے بچ بس بس ہو نہ جائے کہیں دکھ نہ آ جائے کوئی پریشانی نہ آ جائے میرے بچوں کو گرم ہوا نہ لگ جائے تو علامہ فرما رہے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو اگر ٹوٹ جائے نہ یہ آئینہ تو عزیز تر ہے نگانے نگاہ آئینہ سازم وہ جو بنانے والا ہے آئینہ وہ جب تیرا ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھتا ہے تو تجھ پہ زیادہ کرم فرماتا ہے حضور غوثِ عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب کتنے سالوں ذکر کیا کتنے سالوں اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں سجود رکو کیے تسبیح درود پڑی تو مولا سے پوچھ لیا مولا اتنے سال ہو گئے کوئی ایسا رنگ نظر نہیں آ رہا تو ہے کہاں تو اشارت فرمایا کہ اے عبدالقادر پہلے ہی پوچھ لیتا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں مجھے ملنا ہے تو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تلاش کر کسی ایسے کو تلاش کر جو بلک رہا ہے جو رو رہا ہے اس کے قریب بیٹھ جا تو کوہنے کی ضرورت نہ سمجھے گا جہاں پیٹھے گا اگر وہ رو رہا ہوگا ہم تجھے بھی مل جائیں گے اسے بھی مل جائیں ہم دونوں کو مل جائیں گے اس کو ڈھونڈ جو ٹوٹا ہوا دل لے کے چلتا ہے تو اللہ اپنے ان بندوں کو جن کو غموں میں ڈالتا ہے اصل میں ترقی انہی کی ہوتی ہے اور اگر آپ اس سے بھاگنا چاہتے ہیں تو بڑا افسوس ہے آپ بھاگ پھر بھی نہیں پائیں گے آپ بھاگنا چاہتے ہیں کہ نہ ہی ہو ایسا تو یہ نہیں ہونا جہذا ہمیشہ اپنے رب کا اس حصول کو جانے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر ہی رکھتا ہے اور وہیں کرم کرتا ہے انسان پہ نفس نفس کا سب سے بڑا حملہ شیطان کا نہیں شیطان تو اس کے پاس کو بھی نہیں ہے شیطان بہت پیچھے رہ جاتا ہے وہ اور اندازت ہوتا ہے نفس کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے انسان کا نفس اسے سب سے بڑے کی سملے میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کفر تک پہنچاتا ہے اور وہ ہے میوسی انسان کے اوپر نفس میوسی ڈالتا ہے اور اس میوسی سے وہ اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے اور اللہ قرآن میں اسی کے جواب میں جو نفس نے سب سے بڑا حملہ کیا اللہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اگر نفس تجھے مجھ سے دور کرتا ہے نا تو لو میں کہتا ہوں لا تقنا تو من رحمت اللہ میری رحمت سے میوس نہ ہو جانا میری طرف سے تمہیں خوش خبری ہے ایسا نہیں ہے تو بس پکار کے دیکھ ہم تیرا ہر مسئلہ حل کریں گے ہر پریشانی دور کرنے پہ ہم قادر ہیں لیکن میوسی نہ ذین ملانا اسی لئے میوسی کو کفر کہا گیا کیا کہا گیا بولیے ایک نماز چھوڑنے کو کفر کا لفظ کہا گیا ہے کہ جو بے نماز ہوتا ہے وہ اس نے کفر والا کام کیا کیونکہ بے نماز آدمی ہے اور دوسرا شریعت میں میوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ یہ بھی کفر ہے کہ تم نے اللہ کی رحمتوں پہ کرم پہ فضل پہ امید ہی چھوڑ دی ہے تو اپنی شخصیت کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ بہت بڑے انسان زندگی میں بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ کہو اپنے اندر سے مایوسی نکالو نکال دو اسے کبھی نہ اس کے اوپر آو اور کتنا ہی بڑا کام کتنی ہی بڑی زندگی کے اندر ایسی حالت آئے اپنے اوپر کبھی یہ لفظ نہ آنے دینا اور جب کبھی یہ حملہ آئے تو فوراً اپنے رب کے سامنے اس آیت کو دورا دینا مولا تو نہیں کہا تھا لا تقنا تو مر رحمت اللہ میں کبھی بھی تجھ سے مایوس نہیں ہوں تو نے آخری دم پہ بھی کرم کرنا ہے تو میں تیرا انتظار کر رہا ہوں میں تیرے انتظار میں ہوں اللہ یہ جو سردیوں میں درخت ہوتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جو ہوتے ہیں شمالی علاقہ جات میں پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھی ہوں گے وہ بڑی اچھی مثال ہیں اس کی ابھی گوھر کریں یہ درخت جو ہوتے ہیں جو برفانی علاقوں میں ہوتے ہیں جب وہاں خزان شروع ہوتی ہے تو وہ درختوں کے پتے گھر جاتے ہیں وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں پھر ان کے اوپر برف پڑنا شروع ہوتی ہے وہ درخت پہلے اپنے پتے گھرنے کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے اوپر برف گرتی ہوئی بھی دیکھتا ہے وہ کتنی سخت دنوں کے ساتھ وہ جو گزرتے ہیں اس کے اوپر سردیوں کے دن کہ وہ پورا درخت ڈھک جاتا ہے برف سے لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پتا ہے کہ یہ دن چند ہیں ابھی کچھ عرصے میں برف پگلے گی اور جب وہ برف پگل جائے گی تو جب بہار کے دن آتے ہیں دوبارہ سے نئی کمپلیں اس کے اندر سے پھوٹ پڑتی ہیں وہ نئی کمپلیں اس کے اندر جب پھوٹتی ہیں تو وہ دن ختم ہو جائے گی لہذا اس سے ہی سیکھو کہ درخت مایوس نہیں ہوتا تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات بولی ہم کون ہیں بہترین مخلوق ہیں اللہ کی ہمیں اللہ کی رحمت پہ کتنا یقین ہونا چاہیے کتنا ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے اس سوالے سے اللہ آپ جب دیکھئے کہ یہ سارا کچھ اللہ آپ کو دے دے تو حضرت عیوب علیہ السلام کو یاد کیجئے حضرت عیوب علیہ السلام اتنی سخت بیماری میں مبتلا ہوئے لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے اللہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا کتنی سخت تکلیفوں کے وہ دن آئے بیوی چھوڑ گئی بچے چھوڑ گئے گھر گر گیا اور سارا کچھ ختم ہو گیا حتیٰ کہ اپنی جان جسم کے اوپر بھی اس حد تک بیماری میں مبتلا تھے کہ کیڑے پڑ گئے ان زخموں کے اندر اور کوئی کیڑا گر جاتا آپ اسے اٹھا کے دوبارہ اس زخم پہ رکھ لیتے اور کہتے کہ تیرا رزق یہاں ہے تو کہاں جا رہا ہے کدھر جاتا ہے تیرا رزق تو یہ ہے لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے تعریف کی قرآن میں آپ کی اور فرمایا وَإِذْنَادَا أَيُوبَ رَبَّا جب ایوب نے اپنے رب کو بکارا اِنِّي مَسْسَنِيَتْدُّرْ مُولَا اب تو حد ہو گئی وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے اللہ نے آیت اسی طرح ڈال دی وہ لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے قرآن کی زینت بنا دیئے مایوس نہیں ہوئے نظر اللہ نے کمال کر دیا چشمہ اُبلہ ان کے لئے زمین سے چشمہ نکالا گیا اور فرمایا جاؤ جا کے فلان چشمے میں غسل کرو ہم تمہاری بیماری دور کر دیں گے عیوب علیہ السلام کی بیماری دور کر دیں گے اللہ نے کس قدر سخت تکلیفوں سے گزارا حضرت یونس علیہ السلام کو وہ سخت دن جواب پہ آئے کہ آپ ان پریشانیوں سے گزرتے ہوئے جب آخری لمحات آگئے کہ اب تو بالکل ختم ہو گیا معاملہ تو اللہ نے مچھلے کو حکم دیا مو کھول اور میرے یونس کو اپنے اندر پناہ لے لے حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں چلے وہاں پہ بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے وہاں بھی نہیں کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمی مولا میں نہیں اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے تو تو بڑا ہی پاک ہے وہاں بھی تعریف کے لفظ بولے ہیں وہاں بھی تعریف ہی کی ہے مولا تو بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی آلہ ہے میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے تو اللہ نے نہ صرف اس لفظ کو نوٹ کیا جو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے بولے نوٹ کر کے اسے قرآن کی زینت بنا دیا قرآن کے اندر ڈال دیا اور پھر وعدہ کیا کہ یہ جو لفظ انہوں نے اس حالت میں کہے ہیں جب اتنی تکلیف کے دنوں میں تھے آپ جب بڑے بڑوں کی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور بڑے بڑے گالیوں پہ آ جاتے ہیں بڑے بڑے اس وقت جو ہے وہ اپنا آپ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا اب مچھلی کے پیٹ سے مجھے کون نکالنے والا ہے اس مچھلی کو کون بتائے گا کس کے اندر ہوں میں لیکن جانتے تھے خدا دیکھ رہا ہے جانتے تھے اللہ دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے بچانے والا ہے تو فرمائے آنتا سبحانہ کا تو بڑا ہی پاک ہے تو اتنے پسند آئے کہ اسے ہم جیسوں کے لئے قرآن میں ڈال دیا گیا اور آگے لفظ بڑے پیارے ہیں اس آیت کے بعد فرمائے نبی ذرا انہیں بتا دو یہ آیت جب پڑھیں گے نا جب بھی آیت پڑھیں گے تو نبی انہیں بتا دو جب جب یہ آیت پڑھی جائے گی ہم اسی طرح جس طرح یونس کو بچا لیا اسے بھی بچا لیا کریں گے لیکن مایوس نہ ہو یہ لفظ نہ زندگی میں اب تمہارے اوپر آ جائے کہ بس ختم ہو گیا کام مو گیا کام اب نہیں کچھ ہونا یہ لفظ اگر بولیں گے ختم پھر میری دوستی یاری گئی کفر ہو گیا ہاں اس سے پہلے پہلے میرے لئے کچھ بھی بول دو ہم تمہارے لئے سارے دروازے کھولنے پہ قادر حضرت یونس علیہ السلام کے لئے اس مچھلی کو بھی پناہ گاہ بنا دیا کیونکہ مایوس ہی نہیں تھی ہم مایوس لوگ ہیں ذرا سا مال کم ہوتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں ذرا سی صحت آگے پیچھے ہوتی ہے مایوس ہو جاتے ہیں ذرا سا کوئی گھر میں آگے پیچھے معاملہ بنتا ہے مایوس ہو جاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا لڑائی جگڑا ہوا ہے پہن بھائیوں میں ہو گیا مایوس ہو جاتے ہیں ختم ہو گیا اب تو رشداری ختم ہو گئی اب تو ٹوٹ گیا سب کچھ بھئی کتنی آسانی سے آپ نے توڑ دیا ایسا نہیں ہوتا تو سلی سے رہو اپنے رب کے سامنے پہ قدرت رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام میں نے کہو نا سبحان اللہ بہت بڑی آزمائش سے گزارے گئے آگ میں ڈال دیا گیا اور جب آگ میں ڈالنے کے لئے آپ کو ڈالا جا رہا تھا منجنیک کے اندر اور وہ منجنیک اٹھا کے اس نے آپ کو پھینکنا تھا آگ کے اندر تو ڈال دیا گیا ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے اس وقت حالت بھی نہیں تھے ہاتھ بھی بندے ہوئے تھے منجنیک میں ڈال دیا گیا آخری بار پوچھا گیا کہ کیا باز آتے ہو اپنے کام سے اب اس کے بعد تو آگ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں تم ڈالنے لگے ہو نا جس آگ میں ڈالنے لگے ہو جس نے یہ آگ پیدا کی ہے میں اسی کا نبی ہوں یا چلو وہ تو نبی تھے کیا آپ اپنے دکھوں سے نہیں کہہ سکتے کہ جس دکھ کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں اس دکھ کو جس نے پیدا کیا ہے میں اسی کا بندہ ہوں میں اس کا بندہ ہوں جس نے یہ دکھ بنایا ہوا ہے تو مجھے کیا دے سکتا ہے کیا پریشان کر سکتا ہے یہ تو کوئی شائع نہیں ہے جس نے تجھے بنایا میں اسی کا بندہ ہوں میں اس کا بندہ ہوں سب سے بڑا اشرف المخلوقات ہوں میں تو کہا میں اسی کا رسول ہوں وہ نے کہا نہیں یہ بندہ نہیں باز آئے گا چھوڑ دو منجنیک کو کھول دیا گیا اب جب ہوا میں ہیں اور گرنے کے قریب ہیں اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا جاؤ جبریل پوچھو میرے بندے سے کیا چاہیے حضرت جبریل پہنچ گئے ہوا میں گفتگو کی فرمایا کہ اللہ السلام فرماتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پوچھئے ابراہیم سے کیا ہماری حاجت ہیں تو کیا خوبصورت جواب دیا فرمایا جبریل جس نے تمہیں بھیجا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ میری کیا حاجت ہے فرمایا مولا تیرا بندہ تو کہہ رہا ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے وہ جانتا ہے فرمایا جاؤ آگ کے فرشتے کو بھیج دو آگ بجھا دیں جواب آیا کہ آگ کے فرشتے سے بھی کہہ دیجئے کہ جس نے آگ پیدا کی ہے میں اسی کا رسول ہوں ہر حالت میں اپنے رب پہ اعتماد رکھا ہر حالت میں اپنے رب کی قربت کا لفظ بولا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے اور جس کو جو بھیج رہا ہے وہ جانتا ہے جو بھیج رہا ہے وہ جانتا ہے تو پھر دیکھئے قرآن کیسے الفاظ اتارتا ہے ست ابراہیم علیہ السلام کے لئے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو جبریل تو بھی واپس آ اے آگ کے فرشتے تو بھی واپس آ اے پانی والو تو بھی آجو سارے واپس آجو مولا تو تیرا بندہ آگ میں گر جائے گا فرمایا چھوڑو اب میں ڈریکٹ آگ کو حکم دے رہا ہوں میری بات ہو رہی ہے اب میں دیتا ہوں آگ کو قلنا یا نارکونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم ہم نے پھر کہا ملکہ کہوں نا سبحان اللہ جبریل بھی ختم سارے فرشتے بھی گئے کون انوال ہوا کیسے ہوا میوسی نہیں تھی مجھے پتا ہے میرا رب میری مدد کرے گا قلنا ہم نے کہا یا نارکونی اے آگ تھنڈی ہو جا بردم وسلاما علیہ ابراہیم اور میرے ابراہیم پہ سلامتی والی بنج تعریف فرمائی ہے اور اس وقت جب آپ آگ میں اترے تو نہ صرف وہ تھنڈی ہو گئی بلکہ زمین پہ کائنات پہ اور حدیث میں آتا ہے اس وقت دوزہ کی آگ بھی تھنڈی ہو گئی کیونکہ جہاں جہاں آگ تھی اللہ نے جب آگ کو کہہ دیا تھنڈی ہو جا تو صرف ابراہیم پہ تھنڈی نہیں ہوئی بولو نہ ہر جگہ تھنڈی ہو تو جب اللہ ایسے کر سکتا ہے اور یہ مثالیں قرآن میں کس کے لئے دی گئی ہیں یہ میرے اور آپ کے لئے دی گئی ہیں یہ قصے کہانیاں بچوں کو رات کو سنانے کے لئے نہیں ہیں یہ رات کو سنانے کے لئے لوری دینے کے لئے نہیں یہ واقعات رکھے گئے یہ میرے اور آپ کے لئے دیکھے گئے کہ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے ملکہ کہو سبحان اللہ اللہ کر سکتا ہے تھنڈی آپ کر دے تیرے لئے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت میں اتنا روئے ہیں کہ اپنی بنائی کھو دی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی سب سے پیارے تھے خوبصورت تھے بڑی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے پورا سورہ یوسف کا قصہ ہے اسی لئے قرآن اسے آحسان القصص کہتا ہے بہترین قصہ اگر تم نے پڑھنا ہے تو سورہ یوسف پڑھو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بنائی چلی گئی اتنا روئے آپ تمہارا بھی کوئی بچھڑ جائے گا تو ایسا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بولو نا کوئی بھائی بہن چلا گیا کوئی بیٹا بیٹی فوت ہو گیا اتنی محبت ہو گئی تو ایسا ہوا کہ بنائی جو ہے وہ چلی گئی اور اتنی زیادہ تکلیف بڑھ گئی کہ آنکھیں ضائع ہو گئی آنکھوں کے اندر نظر ہی کچھ نہیں آتا تو جب وہ کرم ہوا فضل ہوا لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہوئے یہی دعا کرتے رہے مولا تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے جیسا بھی ہوں جیسا بھی ہے میرے یوسف کو جہاں بھی ہو مولا اسے محفوظ رکھ بس اس کے لئے دعا کرتے رہے آپ مایوس نہیں ہوئے اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز مبارک جب بیجی تو فرمایا کہ جا کے ان سے کہیے گا کہ میری یہ کمیز اپنی آنکھوں پہ لگائی ہے اور جب وہ کمیز آنکھوں پہ لگائی تو بنائی واپس آگئی اللہ نے بنائی لوٹا دی تو وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ وہ تمہارے ایسے انداز بنائے گا کہ تمہیں اسی برکت سے جس کی وجہ سے تم دعائیں کرتے رہے تھے تمہاری اس بیماری کا علاج پیدا کر دے لیکن افسوس صد افسوس آج کا جوان آج کی بچی آج کی عورت آج کا مرد ایک مایوس معاشرے کے اندر رہتا ہے اسے ان مثالوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اور وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ مثالیں کس کے لئے دی گئی ہیں آخر اتنے تھے بڑے بڑے واقعات کیوں پیش آئے شہب ابی طالب میں میں وہ ایک لفظ رکھتا ہوں سامنے حالانکہ علماء کو شہب ابی طالب منع کر دی گئی کسے آپ ممرو محراب پر نہ بیان کریں لوگ نہیں سن سکیں گے ایک بات رکھتا ہوں شہب ابی طالب میں جب رات ہوتی تھی نا جب حضور کو وہاں قید کیا گیا اور وہ تین سال آپ کے وہاں جو گزریں تین برس وہ راتوں کی جو چیخنے کی بچوں کی آوازیں ہیں وہ حضور جب سنتے تھے تو آپ اتنا روتے تھے آپ فرماتے تھے مولا میری وجہ سے میری جان کی حفاظت کے لئے یہ سارے میرے ساتھ جمع ہوئے ہوئے ہیں مولا یہ بچے رو رہے ہیں رات کو انہیں پینے کے لئے کوئی چیز نہیں کھانے کے لئے کوئی چیز اور اس وقت بھی میرا رسول مایوس نہیں تھا اس قدر سخت دن گزارے ہیں کہ میں اور آپ تین دن نہیں گزار سکتے وہ شہب ابی طالب کے تین سال انہوں نے گزارے اور وہ صرف اور صرف سبر سبر اور سبر کے دن تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے آپ دعائیں کیا کرتے ہیں مولا کب یہ دن ختم ہوگا ایک وقت آیا کہ جب پتا چلا کہ وہ جو مایدہ جس کی وجہ سے یہاں بیجا گیا ہے اس مایدے کے الفاظ ہی ختم کر دئیے گئے ہیں جاؤ کھول لو اس طالب کو کھول لو اندر سے وہ مایدہ نکالو اللہ کی بارگاہ سے حکم آ چکا اے جبریل جاؤ بے رنی بن نبی کو بتا دو کہ ہم نے اس مایدے کا ایک ایک حرف ختم کر دیا ہوئے مایوس نہیں ہوئے غزوہ بدر میں بھی میرا نبی مایوس نہیں ہوا وہاں بھی حضور مایوس ہی نہیں تھی آپ نے وہاں بھی اپنے آپ کو مضبوط کر کے رکھا اللہ تو اللہ نے ان روتے ہوئے بچوں کو جب حضور کو سنایا ہوگا تو ذرا تصور تو کریں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی جب انسان کسی کو غم میں مبتلا دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ میری وجہ سے مبتلا ہے تو آپ کو اصل میں مضبوط کرنا اور آپ کو بڑا کرنا اور آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ دوسروں کو غم میں دیکھتے ہیں اپنی وجہ سے اور اگر آپ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوتے تو آپ سے بڑا کوئی مضبوط انسان نہیں ہے دنیا کہ دوسرے آپ کی وجہ سے غموں میں مبتلا ہیں اور آپ ٹوٹ نہیں رہے بلکہ آپ مضبوط ہو رہے ہیں تو حضور کو ایسے ہی کیا گیا تو اللہ کا یہ حصور آج سمجھ لیجئے انشاءاللہ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسے ہی کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاء کو پھار دیا آپ کے لیے یاد ہے جب وہ وقت آیا کہ سامنے دریاء ہے پتا ہے کہ پیچھے موت ہے اور اس حالت میں بھی آپ ایسی حالت میں نہیں آئے کہ اچھا اب تو ختم ہوگی بھئی سارے قربان ہو جاؤ کیونکہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت وہاں بھی مایوسی نہیں ہوئی آپ نے اسہ اٹھایا اور اس اسہ کو پانی پکے اوپر مار دیا پتا تھا کہ میرا رب کچھ بھی کر سکتا ہے اس اسہ کے مارنے سے پہلے پہلے کسی کو علم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جب اسہ پانی پہ مارا دونوں طرف دریاء نے راستہ چھوڑ دیا موسیٰ کے لیے جو دریاء پھار سکتا ہے جو ایوب کی بیماری دور کر سکتا ہے ملکہ کہو نا سبحان اللہ جو ابراہیم کی آگ تھنڈی کر سکتا ہے جو یوسف علیہ السلام کی کمیز سے بنائی واپس لوٹا سکتا ہے جو حضرت حضور علیہ السلام کو شہب ابی طالب سے نکال کر مکہ کا فاتح بنا سکتا ہے تو تیرے لیے زندگی کے چند دنوں کو ٹھیک کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے تیرے لیے زندگی کے چند دن ہیں اللہ اکبر وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے ذرا سی دیر لگتی کیا بولو ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے جب دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے مولا اس بدبخت کو غرق کر دے پچاس ہزار بچے قتل کروا دیئے اس قدر بڑا ظلم کرنے والا انسان آئیے مولا تیرا نبی تیرا نبی تیرا موسیٰ تیرا قلیم اللہ کہہ رہا ہے اسے ختم کر دے غرق کر دے شام سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دے لیکن حضرت موسیٰ کی اس دعا کے بعد بھی فیرون کو غرق ہوتے ہوئے بھی چالیس سال لگ گئے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے ذرا مل کے کہہ دونا ذرا سی دیر لگتی ہے دے کے رہتا ہے یہ جلدی کرنا اور یہ جو آپ ہمارے اندر آج جو پیشنس ختم ہو گیا ہوا ہے یہ سبر جو ختم ہو گیا اس سے ہمارے مسائل بڑھ گئے اس سے ہمارے مسائل بڑھ گئے سبر نہیں ہے مہیوسی کیوں ہے سبر کرو وہ دے کے رہتا ہے اللہ میرے نبی کی یہ زندگی کا انداز کہ حضور نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے آپ نے کبھی بھی صحابہ کے سامنے ایسے لفظ نہیں بولے جو مہیوسی والے بلکہ حضور کی ہر ہر گفتگو سے امید چھلگتی تھی اے سراکہ تیرا کیا حال ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے لوگو کچھ بھی کر لو محمد دین کو پھیلا کے چھوڑے گا ہم پیچھے اٹنے والے نہیں ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کسی صورت بھی اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے جب آپ پہ اس وقت شدید دن آیا جب آپ پہ پتھر کے وہ سخت ابتلا کے دن ہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں تائف کا وہ دن اس وقت بھی آپ نے کیا اللہ سے فرمایا مولا تو کیا مجھے ان کے حوالے کر دے گا کیا ان کے حوالے کرے گا تو مجھے یعنی حضور ایسی امید کے لفظ بول رہے ہیں جو اس کائنات میں شاید کوئی نہ بول سکتا مولا ان کے مجھے حوالے کر دے گا کیا کیا مجھے ضائع ہو کر دے گا تو ابھی یہ پتھر مار رہیں گے تو کیا میری زندگی کا چراک گل ہوگا تو ایسا کیا تم نہیں بول سکتے مولا ان دکھوں کے ذریعے کیا مجھے ختم کرنے کا ایرادہ تیرا اور بولو نا کہ ان پریشانیوں کے ذریعے کیا میری زندگی کا چراک گل کروگے بولو یہ لفظ جو حضور نے بولے مزالو میوسیوں کو دور کرو یہ کیا تم نے زندگی بنا رکھی ہے اور کس طرح کا زندگی کے دن تینوں کا انداز ہے ایسا انداز نہ بنا یہ شخصیت کا پہلا روخ ہے ابھی آج سے شروع ہوا ہے اگلے چار پائچ دن دیکھو کہاں تک جاتے ہو انشاءاللہ کبھی میوسی کے لفظ نہیں زندگی میں بول میری بیٹی ہو تم ذرا سارا آمین تو کہو انتظر کیونکہ تم لوگ زیادہ مایوس ہو جاتی ہو یہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر مایوسیاں حد سے زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ بس کیا کہوں اور بس اسی پہ ہر چیز ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں گھر ٹوٹ جاتے ہیں ذہنوں کے اندر گنڈیں ڈال کے بیٹھ جاتے ہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں یہ تو کبھی ہو نہیں نہیں یہ کیا کیا خدا لگ گئے آپ کیا آپ کو خدا لگ آ دیا گیا ہے کہ آپ اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں نہیں تو یہ تو ہو نہیں نہیں ہے کیسے کہہ رہے ہیں آپ آپ جانتے ہیں آپ کس کے بندے ہیں جو اتنی بڑی رحمتوں کا مالک ہے جو رحمان کہلاتا ہے جو رحیم کہلاتا ہے اس لیے مایوسی کو ذہن سے نکال کر جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے کہر ڈھاتا ہوا سورج یکا یک کان بجاتا ہے ہوا اٹھتی ہے لہرہ کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی اللہ کی رحمت وہیں آئے گی جہاں ترسے ہوئے لوگ ہوں گے لہذا ایسے حالات جو آج میرے ملک پہ ہیں جو ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں ہیں اس وقت ہم حالات کی چکیوں میں جو پس رہے ہیں یہی تو اللہ کی رحمت کی علامت ہے ایسے ہی دن دکھاتا ہے وہ ایسے ہی انداز دکھاتا ہے یہ کوئی ہارنے کی علامت نہیں ہے اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہار گئے ہم ٹوٹ گئے مسلمان پٹ گئے ایسے لفظ نہ بولو یہ چند دن ہیں ایک وقت آئے گا اسلام کا سورج دوبارہ لہرائے گا دنیا جھنڈے بلند ہوں گے اسلام کے یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ان اللہ لا یدیع عجر المحسنین ہم اپنے نیکوں کا عجر ضائع نہیں کریں گے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں اس لئے تسلی رکھو پہلا اپنی شخصیت کو بنانے کا آج رنگ سیکھو مجھ سے مایوسی نکال دو ذہن سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہمیشہ اپنے بندوں اپنے رب کے اوپر اپنے شیخ پر اپنے اپنے رب کی تعلیم پر اپنے قرآن پر اور سب سے بڑے آقائے دو جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ یقین کر کے چلو آپ کے سامنے یہ مسجد کتنی بڑی آپ کے سامنے مثال ہے یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کئی بار مایوسی کے دن آئے کئی بار ایسے دن آئے ہوں گے آپ کیا کیا سمجھتے ہیں یہ پھونک مار کے بنا دی یا کہ پھونک ماری گئی تھی تو اتنا بڑا بن گیا کیسے بن گیا کس طرح بن گیا اور کیا کوئی بینک بیلنس ہے پیچھے یا کوئی پیچھے کوئی بہت بڑی سنت چل رہی ہے وہاں سے وہ جی کیش آ رہا ہے مسلسل چھپ چھپ کے مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ چھاپتی جا رہی ہیں کیسے آئے ہوں گے صرف ایک ہی راز ہے ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے کبھی مایوس نہیں ہوئے اور جب بھی ایسا وقت آتا ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے مولا تیرا گھر ہے بنانا بھی تو نہیں ہے تو جانتا ہے کیسے بنے تو جب آپ یہ بار بار اللہ کو یاد کراتے ہیں تو پھر اس کی رحمت جوش کھاتی وہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھے یاد کر آرہا ہے تو نہیں کرنا ہے تو فرشتو آؤ پھر میں ابراہیم کی طرح کروں جس طرح ابراہیم کے ساتھ میں نے کیا کہ ابراہیم بھی یہی کہتے تھے اس ہی نے کرنا ہے اس ہی نے کرنا ہے تو آؤ میں ہی کرتا ہوں کل نا یا نا رکونی بردم و سلام اللہ ابراہیم ہم ہی بھی راکو کم دے دیتے ہیں تم رہنے دو پیچھے اٹھ جاؤ تو زندگی ایسے گزارو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا کل انشاءاللہ اس سے اگلی بات عرض کی جائے گی مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا آمین اللہم صلی اللہ